دوستو اب تو عجیب ہی دستور ہو چکا ہے کہ جب تک مہمانوں کی خاطر توازو اس بدرنگ مشروب سے نہ کی جائے تو لگتا ہی نہیں کہ مہمانداری کا حق ادا کیا گیا ہے اور تو جس طرح کی آج کل گرمی پر رہی ہے اگر کسی مہمان کو چے پلا دی جائے تو وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی کوکا کولا یا پیپسی جیسا مشروب ہوتا تو بہتر تھا خیر یہ تو بڑوں کی بات تھی اب آپ شادی بیعہ یا دیگر تقریبات پر بھی دیکھ لیں تو یہی مشروبات آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے جو کہ نہ صرف مسنوین بلکہ زہر علود مادہ سے تیار کیے گئے ہیں اور اگر آج کل کے بچوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی بجائے کوئی لسی یا دودھ یا پھر کسی بھی قدرتی اجزاء سے بنے ہوئے مشروبات کی جگہ انہی دجالی مشروبات کی طلب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوجہ کوکا کولا اور پیپسی کے اجتہارات ٹی وی اور سوشل میڈیا پر کبھی کھلاری اس مشروب کو پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں اداکار کبھی کوئی بچہ مار سے ان مسنوین مشروبات کا تغازہ کرتا نظر آتا ہے تو کہیں کوئی بڑا اپنی طاقت اور چستی کا راز یا وجہ اسی زہر کو بتاتا ہے جہاں بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کہ اس مشروب کا کوئی سلاب آیا ہوا ہے جبکہ اس کے برعکس سب قدرتی اجزاء پر مبنی مشروبات آستہ آستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں بلکہ کافی حد تک تو ہو بھی چکے ہیں نہ ہی ان قدرتی اجزاء سے بنے ہوئے مشروبات جیسے کہ دودھ کے مشروبات یا دہی کی لسی، علائچی اور بدان سے بنے ہوئے مشروبات دیسی، گڑیا، شکر کا شربت، ساتو کا شربت، شربت بزوری یا آم، سیب، کیلہ، ادرک، شہد اور خجور کے مرقب کے ساتھ یا پھر علو بخارے کے شربت کی نہ ہی کوئی اشتہاری مہم ہے اور نہ ہی یہ دجالی کمپنیاں اس قسم کے مشروبات کو لوگوں کی صحت بنانے کے لیے تیار کر سکتی ہیں اور نہ ہی ایسے مشروبات کی تشکیل کے لیے کوئی پیسہ انویسٹ کر سکتا ہے اور اگر کوئی ڈبا پیک، جوسز یا دیگر مشروبات مارکٹ میں نظر آتے ہیں تو وہ بھی انہی دجالی کمپنیوں کے تیار کردہ مشروبات ہیں جن میں وہ اپنی مرضی کا زہر برکر لوگوں کو پلا رہے ہیں اور لوگ بھی سمن بکمن امیون کے مستق اس زہر کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے پر مجبور ہو چکے ہیں ناظرین ان مشروبات میں استعمال ہونے والے لوازمات آپ ان بوتنوں کے ڈکن کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں کاربن ڈائیکسائید قدرت اس زہریلی گیس کو ہمارے پھیپڑوں کے ذریعے باہر نکالتی ہے جو کہ خون کے فضلے کی مانت ہے لیکن پیپسی اور کوکا کولا میں یہی گیس پانی میں سے گزار کر ڈالی جاتی ہے جسے ہم اپنے میدے میں اتار دیتے ہیں پانی میں سے گزرنے کے بعد اس گیس سے کاربولک نامی مادہ بنتا ہے ان مشروبات کی تضابیت کا درجہ تین سے چار تک ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کی تضابیت سے اتنے ہی درجہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ تضابیت دانتوں اور ہڈیوں کو گھول کر رکھ دیتی ہے انسانی ہڈیاں کہتے ہیں تیس سال کے بعد منہ بند ہو جاتی ہیں تضابیت اور مشروبات کے درجہ حرارت جو کہ زیرو سینٹی گریڈ ہوتا ہے اسمانی درجہ حرارت جو کہ سینٹیس ڈگری تک ہوتا ہے ملانے کے لیے میدے کو فاظل کام کرنے کے نتیجے میں حازمے کے کیمیائی مادے تحلیل ہو جاتے ہیں اور میدہ ایکسٹرا بوجھ پڑھنے کے نتیجے میں کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یہی گیسے اور زہریلے مادے انتڑیوں میں جذب ہو کر انسانی جسم کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیتے ہیں فاسفوری کیسٹ ناظرین اس کا تضابی مادہ ہمارے جسم کی ہڈیوں سے کیلسیم کا اخراج کرتا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے ہڈیوں کا درد کمر کا درد اور معمولی چوٹ سے ہڈیوں کا ٹوٹ جانا عام بات ہے اس کو ہڈیوں کی کمزوری کہا جاتا ہے کیفین ناظرین یہ نشہ آور دعا ہے جو اسابی نظام کو تحریک دیتی ہے جس سے وقتی طور پر تو انسان تازہ دم ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کا اثر ختم ہوتے ہی بیچینی سستی اور کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے مسلسل استعمال سے بیچینی ریشہ دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ سردرد اور دوسرے جسمانی دھڑ بھی شروع ہو سکتے ہیں عام بوتل میں یہ مقدار 35 سے 40 فیصد اور ڈیر لیٹر کی بوتل میں اس کی مقدار 200 فیصد تک ہوتی ہے سوڈیم بین ریٹ مشروبات کو سرنے سے روکنے والا یہ مزرے صحت مادہ اور اس کا مسلسل استعمال آئی بلڈ پریشر کو پیدا کرتا ہے ایتھائیلین لگائی کو یہ مشہور انٹی فریز ہے جو گاڑیوں میں پانی کو جمنے سے بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے یہ سنکھیہ سے ملتا جلتا آہستہ عمل کرنے والا زہر ہے اس کے استعمال سے چار لیٹر کولا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے اور دو ڈھائی لیٹر پینے سے بے ہوشی واقع ہو سکتی ہے سرخ رنگدار مادے سرخ امارنت اور براؤنگ بوڈیکس قابل ذکر ہیں جو تحقیقات کے مطابق کینسر کا باعث بنتے ہیں اور مذر اثرات رکھتے ہیں ناظرین ان مشروبات کے عمومی نقصانات میں سے یہ ہے کہ اس کا مسلسل استعمال بچے کے ذہنی صحت پر اثر انداز ہونا اس کو زدی بنانا اور ماں بھاگ کو تنگ کرنا اور مارکوٹائی کا تجہان زیادہ ہونا اور ذہانت میں کمیا جانا ہے اس مشروبات کا کسرت سے استعمال جیگر کے نقصانات کا باز بنتا ہے جو کہ الکول کے مشروبات کے استعمال کے بعد جیگر کے امراض کی دوسری بڑی وجہ ہے لمبے عرصے سے اس کے استعمال سے میدے کی جیلی کو نقصان ہائی بلڈ پریشر اور شگر کی بماریوں میں زیادتی ہو جاتی ہے شگر کے مریضوں کے لیے ڈائٹ کولا انتہائی مذر اثرات رکھتا ہے حاملہ عورتوں میں ان مشروبات کا استعمال بچے کی بناوٹ جسمانی خرابی کے علاوہ معذور بچوں کی پیدائش کا سبب بند سکتا ہے اور جس کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے کہتے ہیں اگر آپ کے بہت الخلا کا نقاص بند ہو جائے تو رات کو اس میں ڈیڑھ لیٹر پیپسی کی بوتل ڈال کر صبح فلش کر رہیں تو صبح نقاص کھل جائے گا خیر یہ تو اپنی سوچ ہے فیصلہ ہم پر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے صحیحت یا بیمار زندگی کی موت ناظرین ہمیں امید ہے ان مشروبات کے مضاثرات کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا خود بھی ان مشروبات سے دور رہیں اور بچوں کو بھی جس حد تک ممکن ہو سکے ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری خوصلہ فضائی کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھیں مزید اچھی اچھی ویڈیو